السلام علیکم دوستو آج میں جا رہا ہوں وینے پیکٹ و ٹرانٹو وینے پیکٹ و ٹرانٹو ٹونٹی ون ہنڈرڈ کلومیٹر ہے اور تقریباً ٹونٹی فائیو آور کی ڈرائیو ہے تو پہلے دن میں تقریباً جو ہے فورٹین آور کی ڈرائیو کروں گا اور نیکس دن میں کوش کروں گا کہ الیون ٹوالو آور کی جوڈرائیو باقی رہ گی ہے وہ کر لوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں وینی پک ٹو ٹرانٹو کے جتنے بھی خوبصورت ویوز ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی چیلنج اس آفر سٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہاں پہ پیٹرو کنڈا پہ رکے ہیں گیس دلوائی ہے گاڑی میں ابھی گاڑی میں گیس دلوانے لگے ہیں یہاں سے کنورا کے آگے پہنچ چکے ہم ابھی تک آپ نے چار گھنٹے جو ہے وہ گاڑی چلا چکے ہم بارش ہو رہی ہے بارش موسیقی موسیقی تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈرائیوار آج ہو سکے اور کل جو ہے ہمیں کم ڈرائیو کرنا پڑے کینڈا میں گیس کا ریٹ ہے جناب 134 $1.34 موسیقی 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 ہاں جی میرے پیچھے بہت بڑی جھیلہ ہے بیو کریں نظر آ رہی ہوگی آپ کو اور اس طرف جو ہے وہ موسیقی 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 بس کرتے ہیں کیونکہ بڑی دور جانا ہے موسیقی بیٹ پہ کافی بھی ملتی ہے کافی جو ہے وہ بہت مزی کی کافی ہے تیسٹ سو گود چلیں جی چلتے ہب اس شہر کا نام ہے سو سینٹ مری سپیلنگ آپ دیکھیں گے تو ڈیفرنٹ لگیں گے لیکن یہ فرنچ نیم ہے سو سینٹ مری یہ یو ایس کے یو ایس بورڈر کے بلکل ساتھ ہے یہ یو ایس سے جو ہے یہاں سے نظر آتا ہے جہاں پہ پانی ہے اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو دوسری طرف بھی ہے وہ یو ایسے کی سائے کے بورڈر پہ یہ واقع ہے کافی اچھا سیٹی ہے اس کی جو پپولیشن ہے وہ سیمٹی فائب تھاؤنڈ پپولیشن ہے اس کی تو کافی اچھا جو ہے وہ بڑا شہر ہے آنٹیریو کا تھنڈر بے آپ نے دیکھا تھنڈر بے جو تھا وہ کافی بڑا سیٹی ہے اس کے علاوہ یہ والا سیٹی جو ہے وہ اس کے بعد کافی بڑا سیٹی ہے اس کے بعد آگے سیڈبری آئے گا موسیقی تو فائنلی گائز آج جو ہے وہ ہم نے درائیو فنش کر دی ہے کیونکہ شام ہو گی ہے شام کے جو ہے وہ دس بچ گئے ہیں اور موسم جو ہے وہ اتنا سیئی نی ہے رینی ہے کافی تو آج ہم نے تقریباً بارہ سو کلومیٹر گاڑی چلائی ہے اور اگلا سفر جو ہے وہ ہم اب سور سٹارٹ کریں گے پہلے ایک ٹاؤن میں گئے وہاں پہ موٹل جو ہے وہ سارے سوڈوڈ ہو گئے تھے کوئی روم اویلیبال نہیں تھا تو فائنلی ایک روم جو ہے مل گیا ہے ہمیں روم لے لیا ہم نے میں آپ کو روم دکھاتا ہوں سمر کا ٹائم ہے تو اس لئے تمام جو ہوتلز ہوتے ہیں ان کی ریزرویشن پہلے سے کروانے پڑتی ہے تو ہم نے نہیں کروای تھی ہمیں پ یہ جی ہمارا ہمارا روم ہے جو آج ملا ہے گوڈ مارننگ صبح کے پانچ ہو گئے ہیں ابھی یہاں پر جو ہیں وہ لوگ سو رہے ہیں ابھی تک جو ہے تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے مرکل جو ڈرائیو تھی کافی لمبی تھی پہلے ناشتہ کریں گے اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے اما چین 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 سوڈی تھی کافیی موسیقا ابھی موسیقی موسیقی تصمید اوزا واستخاب اوزاو 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 موسیقی موسیقی انگریز بھی کھرتوں میں کام کر رہے ہیں گورا لوگ اس طرح کام کرتا یہاں پہ دیسی کسان تو دیکھیں گے آپ نے یہاں پہ دیکھے گئے یہاں پہ کھٹ دیکھیں بڑھا جگہا کام کرتا ہے سفزیاں گا رہے ہیں ہیں اور یہاں پہ بیچ رہے ہیں یہ تازہ سبنی اور پھل بیچ رہے ہیں یہ رستہ میں گرگہ پہ سٹاپ کی ہے یہ تازہ جو ہے وہ جو ہے بیچ رہے ہیں یہاں سے یہ شید لی ہے سیون ڈالر کی بلکل جو اصلی شید ملی ہے یہاں سے راستہ میں ہمیں موس نظر آیا ہے موس جو ہے یہاں جنگلوں میں ہوتے ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں ہمیں پانچ سے چھے موس جو ہیں وہ آج نظر آئے ہیں تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لکل آپ کے سامنے ہیں تو کینڈا میں ڈرائیو کرتے ہوئے ان موس اور ڈیر وغیرہ بھی آتے ہیں تو ان کا بھی خیار رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے سامنے اچانک سے وہ نہ آ جائیں آ جائیں تو بڑے کیئر فل ہوگے جو ہے وہ ڈرائیو کرنی پڑتی ہے پہنچ چکے ہیں اب میں ڈری کوئن سے کیک لینے لگا ہوں اپنے کزن کے لیے کیک لے کی جاؤں گا اگر آپ کو ایڈ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا ٹک کیئر بائے بائے